کہ پاکستان پہ کیا سرات ہوں گے ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے اس کو وہ کیسے استعمال کریں گے جسے آپ نے جشن کہا میں اسے جشن مرگ کروں گا بیما آف کا جشن ہے جو یہ لوگ منا رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک دن کے لیے اپنی زندگی میں وہ نظام برداشت نہیں کر سکتے جس اخبار میں وہ کالم چھپا ہے جس میں نام لے کے ایک قرضم تنظیم کو اکسایا گیا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور آپ پاکستان کی ریاست پہ اسکری یعنی فوجی یعنی ملٹیری قبضہ کریں اس وقت اس قطعے میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے بلکہ اگر ہم یہ کہیں گے اس ریجن میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ افغانستان میں تالیبان آ چکے ہیں یہ سیٹویشن ہے جس میں پاکستان پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بجات صاحب یہ کیا ہو گیا سر اتنی بڑی ہے دیکھئے کوئی کتنے عرصے نائنٹیز کے بعد اب دوبارہ سے وہی دور آ گیا اس کے اوپر کچھ ملا جولا رجحان ہے لیکن ایک طرف ہم جشن آزادی منایا ہم نے تو ساتھ ہی اب سوشل میڈیا پر جو ہے بہت سے لوگ اس کا جشن بھی منا رہے ہیں سر یہ سیٹویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائیہ ملک پہ مسلط ہوا ہے بزور بازو بندوق کے بلتے قبضہ کیا ہے ٹائیوان نے افرانستان پہ جبکہ انہیں یہ دعوت اور پیشکش موجود تھی کہ آپ ملک کے انتظام میں آپ لاحصہ لیں جو آپ کو افرانستان کے عوام دینے کے لیے تیار ہوں تو ابھی بہت سے سوالات ہیں کہ ٹالبان نے ان ستوں جو ہے وہ دوہہ معاہدے کی خلافت دیتی ہے دوہہ معاہدے میں تو بین اور افران مذاکرات کی بات کی گئی تھی اس میں بہت سے پہلو ہوں گے جن کو ابھی دیکھنا ہوگا جنیاں کا کیا رضوے عمل ہوگا اس پہ جب ٹالبان نے نائٹی فائل میں قبضہ کیا تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو وہاں کے حالات رہے ایک بات میں آپ سے آلیا جی بھی ارض کرنا چاہوں گا کسی ملک کے حالات کا سب سے جو آسان اور سادہ تجزیہ ہو سکتا ہے وہ یہ جاننے سے ہوتا ہے کہ لوگ وہ ملک چھوڑ کے بھاڑنا چاہ رہے ہیں یا اس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں جو کابل کے ائرپورٹ پہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جن لوگوں سے ظاہر ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا پیسہ چاریس سال کی تاریخ ہے وہ بہت باہم جو ہے وہ انٹرٹوائنڈ ہے تو راتے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جو تشویش ہے وہاں کے ان لوگوں میں جو نارمل لوگ ہیں میں سب تالبان کو جو ہے وہ نارمل انسان نہیں سمجھتا کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ انسانیت کے جو بنیادی اقدار ہیں یہ ان سے الگ ایک مخلوق ہے اور اس کے پاکستان پہ کیا سرات ہوں گے ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے اس کو وہ کیسے استعمال کریں گے تالبان سی این این کے ساتھ ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود صاحب کا انٹریو کروا چکے ہیں اور وہ پاکستانی علاقوں پہ حملے کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں نور ولی محسود صاحب اور وہ قریبی اعلائی ہیں افران تالبان کے ایک کہنا چاہیے کہ ایک زابیہ یا ایک رائے جو مبصرین کی طرف سے آ رہی ہے انیلسک جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے کسی سیکرٹ جو وہ ہوتے ہیں توٹوکول معاہدے کے جو بیان نہیں کیے جاتے ہیں ان کے تحت جو ہے وہ تالبان کے ساتھ کچھ اس طرح کیا ریمنٹ کیا ہو جس طرح سے وہ آگے بڑھے ہیں اور جیسے محفوظ طریقے سے اشرف گھنی چلے گئے ہیں تاکہ چین کے فوٹپرنٹس کو افرانستان میں اس سٹیج پہ جبکہ دونوں کو چینہ اور امریکہ ان میں اکسادی کول شروع ہے دنیا کے اندر انفرنس کے سفیر کائم کیے جا رہے ہیں لیکن زیادہ جو غالب امکان ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سے مس کیلکولیٹ ہوا ہے تین لاکھ کی جو فوج ہے جو اسی افغانستان کے رہنے والے ہیں ان کو ٹریننگ دی گئی تھی ان کو ویٹنری دی گئی تھی تو وہ سب جو ہے وہ ہوا بن تہلی ہو گئی میرا اپنا خیال ہے کہ آگے چل کے جنیا کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بہت بڑے بلند بان ناروں کے ساتھ جنیا کسی معاملے پر قدم آگے بڑھاتی ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اس سے پوری انسانیت کو جو نقصان پہنچتا ہے آہ انفارٹینیٹلی آہ میڈم میں نے اپنی زندگی میں آہ بہت ایک سے زیادہ دفعے بہت دفعے یہ محسوس کیا کہ جو طاقتور ملک ہیں وہ ہم جیسے ملکوں میں لوگوں پر جو گزرتی ہے اس کی کو خاص پرواہ نہیں کرتے کہ ایران کی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں صحافیوں کے ساتھ اور افغانستان میں جو خاتین ہیں جو وہاں کی اقلیتیں ہیں ان پر کیا گزرے گی کوئی گارنٹی نہ کوئی موجود ہے اور نہ طالبان کے ساتھ ممکن ہے پاکستان کی سطح پہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو اندر سے جو وائبز اٹھ رہے ہیں کچھ تو بہت ہی سامنے ہیں سوشل میڈیا پہ جسے آپ نے جشن کہا میں اسے جشن مرگ کروں گا جو یہ لوگ منا رہے ہیں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک دن کے لیے اپنی زندگی ہے جس میں نام لے کے ایک قرزم تنظیم کو اکسایا گیا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور آپ پاکستان کی ریاست پہ اسکری یعنی فوجی یعنی ملکیرل قبضہ کریں یہ بات اس طرح کی بات کا اشارہ بھی اگر آپ اور مجھ میں سے ہم جیسی لوگوں میں سے کسی نے کیا ہوتا تو اس نام و نشان نہ ملتا لیکن جس اخبار میں یہ بات چھپی ہے اس اخبار کے کارکونوں کو اس جماعت کے لوگوں نے جس کو اقسایا گیا ہے اس اخبار کے دفتر کے باہر من ہنڈلن کی تھی جب انہیں دھلنا دیا تھا پچھلے برس کی بات ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کا نقصہ نظر ہے ابھی اس کا فائن پرنٹ کھلنا ہے ابھی اس کی تفصیلات اس کے معاملات کی سامنے آنا ہے پاکستان پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں کیا نقصان ہوگا کیا ہم نے ایک پینڈورا باکس کے ہمارے سرحت پہ ہمارے ان کے ساتھ چی خاصی کوئی سبیسو کلومیٹر کی سرحت ہے افغانستان کے ساتھ اس پہ ہم ایک پینڈورا باکس کھلنے کا جشمن آرہی ہیں یہ سوال 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 جنہیں ہم بگٹس کہتے ہیں ان کے ہاتھ اس میں مضبوط ہوں گے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان لوگوں کی اپنے جو ترقی ہے اس کی منزل دور ہوگی افغانستان کے لوگوں کی ترقی کو آپ اس لیے بھول جائے جو ترقی 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 پیدا پیدا وار علم کیلئے کوئی جبہ ہی نہیں ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو صرف بندوق چلانا جانتے ہیں وہ تو صرف جو ہے ان کا جو مذہب کا فہم ہے جو انڈرسٹین نگ ہے ریلیجن کی وہ بھی ان کی جو ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن فورچنیٹلی ہمارا ایک پولرائز ملک ہے اس میں ہم اندد اصفیت کا شکار لوگ ہیں جب بعد میں ہم پہ اس کے عواقی کانسیکونسز کھلتے ہیں تو پھر ہم درہ اور طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو شاید نائنٹی فائر اس سے یاد نہ ہوں لیکن نائن الیون تو اپنی جاد داشت میں تازہ ہو گیا نائن الیون کے بعد آٹھ دس دن ان کی پگڑیاں کھل کے گلوں میں پڑی ہوں تھی جو آج اوچھی آواز میں کہتے جو پرویز مشرف نے تو پتھل دشمن کے ساتھ میں لالیا تھا اس وقت ان کو سوج نہیں رہی کا ایک معاورہ ہے منکار زیر پر پرو میں چونچ دبا کے بیٹھے رہے چھ مئی کو جا کے انہوں نے صحافیوں کے سامنے جو بعد میں ہماری خلاف برزی یا خود مختاری بغیرہ کی وہ والی position انہوں نے لینا شروع کی تو اتنا سادھا معاملہ نہیں ہے اتنا سادھا بھی یہ کو زیادہ خوشی منانے کی بات نہیں ہے